بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمیڈی لائیں اس کو آپ تیار کریں گے سلوشن کو اور اس سے آپ جب صوفے صاف کریں گے تو آپ کے صوفے بلکل نہیں ہو جائیں گے بلکل ایسے جیسے آپ اب بھی پرچیز کر کے لائیں تو آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراں سبسکرائب کر لیجئے اور بنے رہی گا ویڈیو کے اند تک اور آپ نے فل ویڈیو واش کرنی ہے اور وہ بھی زیرو کاؤسٹ گھر میں موجود اشیاء سے ہی آپ اپنے پرانے صوفوں کو بلکل نیا بنا سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم نے کاؤچ کو میں آپ پہلے ایک کاؤچ اپنا صاف کر کے دکھاؤں گی پھر میں آپ کو دوسرا اچھا دونوں کا سٹف چینج ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا تف سٹف ہے سب سے پہلے آپ نے صوفے کو جھاڑ لینا ہے اور ہاتھوں میں پہن لینا ہے ایک شاپر اگر شاپر نہیں ہے تو آپ دسپوزبل گلو بھی پہن سکتے ہیں یہ آپ نے پہن لینا ہے اور ایک سلوشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا انگریڈنٹس ٹلتے ہیں وہ گھر میں ہی موجود ہے وہ آپ نے چیزیں ڈالنی ہے تو آپ کا وہ سلوشن تیار ہو جائے گا اس سے آپ نے صوفے کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے اس پر اس کو مل دینا ہے رب کر دینا ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے شاپر ہاتھ پہ شڑھا کر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ساری جگہ پر اس کو لگا دینا ہے اسی لگانے کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کوچز ہیں اگر ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں تو کوئی مہمان آجے گیسٹ آجے ان کے ساتھ بچے اور مچے زیادہ محلہ کرتے ہیں صوفے اور کوچز بڑے تو پھر بھی احتیاط کرتے ہیں لیکن بچوں کو ہم نہیں محلہ کر سکتے تو وہ گندے پیروں کے ساتھ ساکس کے ساتھ جب جمپنگ وغیرہ کرتے ہیں صوفے پہ تو صوفے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو کتنا ڈھام کے رکھ سکتے ہیں پھر بھی کوئی گیسٹ آجے تو ہمیں اس کو ہٹانا ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہتاں گندے ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے صاف کریں اور صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے لیکن آج کے بعد یہ مشکل نہیں لگے گا تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گی تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی ٹاول لے لینا ہے یا کوئی بھی جین سٹائب یا سخصا کوئی ایسا سٹف لینا ہے کپڑے کا جو کہ اس کی ڈسٹ اور ڈرٹ کو ساف کر دیں تو یہ میں نے یہاں ٹاول لیا ہے اس میں آپ نے پانی لینا ہے ایک مگ میں اور اس کو گیلا کر کے جب ایک گھنڈا گزر جائے سلوشن کو لگائے ہوئے تو آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے اچھے سے رب کرنا جتنا اچھا آپ اسے رب کریں گی اتنے زیادہ ڈسٹ اور اس کی جو ڈرٹ ہے وہ سب صاف ہو جائے گی اور آپ کا جو سوفا ہے وہ بالکل چمکنے لگے گا جیسا کہ یہ دیکھئے میں یہ کر رہی ہوں آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ نے اسے رب کرنا ہے اور اس کے اوپر سے ساری جو دندگی ہے اور جتنے بھی داغ دھبے ہیں وہ سب اتر جائیں گے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ٹاول کی جو شکل ہے وہ کتنی بدل گئی ہے اور اس کے اوپر سب نیل اور کچھ ایل جو بھی لگاوا تھا سارا اتر گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے اب لینا ہے درائی ڈرائی ڈروفل سے اب ہم نے جو گیلا یہ ہوا تھا جتنا بھی ہمارا صوفہ اب ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے کسی بھی ڈرائے کپڑے سے خوش کپڑے سے ڈرائے ڈرائے ڈاول سے آپ اس کو سارے کوھ ساف کر لیں گے زی展ی کو میں اس کا پانی جو تھوڑا بہت اوپر تھا دیکھیں یہ ریکھیں اس کی حالت تو یہ اس طرح سے جب ہم ساف کریں گے تو جتنی بھی ڈرٹ ہوگی وہ آپ کے ٹاول پر آ جائے گی اور آپ کا جو صوفہ ہے وہ بلکل شاندار اور لا جواب ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی صوفہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی اتنی بری کنڈیشن تھی یہ دیکھیں یہ ہمارا پہلا ہو گیا ہے اب ہم دوسرے سٹف کی طرف آتے ہیں یہ سٹف ہمارا ویلویٹ سٹف ہے یہ جو کاؤچ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی ریزلٹس اتنے ہی زبردست ملنے والے ہیں جتنے کہ آپ کو اس جو تھے وہ ہمارے سٹف پر تھے اس میں بھی آپ نے اسے طریقے سے اس کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے تو اب میں اس پر لگا رہی ہوں ہوئی سلویشن اور اس کو لگانے کے بعد میں نے اس کو چھوڑنا ہے 20 سے 25 منٹ تک اور اس کے بعد ویسے ہی میں نے گیلے کپڑے سے اس کو رب کرنا ہے اور رب کرنے کے بعد جہاں نشانات ہیں وہاں پر ذرا آپ اپنے شاپر سے اچھے طریقے سے وہاں پر وہ لگا گیا سلویشن اس کو تھوڑا سا آپ نے زیادہ دیر تک رب کرنا ہے تاکہ نشانات جو ہیں وہ آپ کے صاف ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اگر میری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک لازمی کیجئے کیونکہ میں بڑی مہنط سے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور بتائیں گے کہ آپ کون سے شہر سے کون سے ملک سے جو ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو تھینکس کے میسیج کر سکوں تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارا صاف ہو چکا ہے صوفہ ہے اور اب میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ریمیڈی کے جس کے ذریعے میں نے یہ صوفے آپ کو صاف کر کے دکھائے ہیں تو جی چل گئے سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لیا اور آپ نے اس باؤل میں پانی ڈالنا ہے جتنے آپ کے صوفے ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں اس کے اقارڈنگ آپ نے اپنے کونٹیٹی بنانی ہے تو اس کے اقارڈنگ آپ نے اس میں پانی ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جی جب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے دو سے تین کلاس میں اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کے بعد گھر میں ہی موجود وہ چیزیں ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہی چیزیں ہمارے لئے کتنی فائدہ من ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کے اندر ڈیٹریجنٹ لیکوڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ آپ کے گھر میں ہوگا لیکوڈ ویم لیکوڈ ہوتا ہے اور میکس لیکوڈ ہوتا ہے آپ کے اس کے اندر ٹو سپونز آپ نے وہ ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے میتھا سوڈا بیکنگ سوڈا بھی جسے ہم کہتے ہیں اس کی آپ نے اس کے اندر جو ہے ون ٹیبل سپون ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اچھے سے آپ نے میکس کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے ساتھ ایک دیسرا انگریڈنٹ ڈالنا ہے اور وہ ہے سرف سرف آپ نے اچھا سا ڈالنا ہے اس کے اندر اچھی کولٹی کا ہوگا تو آپ کا جو سوفیں ہیں وہ بہت زیادہ ساف ہو جائیں گے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے جی اور اس کو اچھے سے آپ نے میکس کرنا ہے زیادہ سرف ڈالیں گے تو آپ کو اس کو اتارنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے میں نے صرف ون ٹیبل سپون کہا ہے تو آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہم جو ہے وہ ڈالیں گے صرف کا اور بیکنگ سوڈا آپ پر ٹیبل سپون کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو محل ہے اور ڈرٹ ہے زیادہ اچھی ساف ہو جائے گی اور جمز سے بھی آپ کا جو صوفہ ہے وہ ساف اور شفاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسی لئے ڈالی جاری ہیں تاکہ جمز بھی اس کے ختم ہو جائیں جب ہم نے یہ تینوں چیزیں ڈال لی ہیں تو اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا most important thing جو کہ شیمپو ہے شیمپو کو کوئی بھی آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتی ہیں تو اس کی بھی quantity آپ نے زیادہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ نے صرف جتنا میں ڈال رہی اتنا ہی ڈال دیجے گا تو زیادہ بیٹر ہے اس کو اچھے سے آپ نے mix کرنا ہے اور یہ آپ کا جی سلوشن بہترین سلوشن تیار ہو چکا ہے اور اب آپ اس سے جتنے مرضی چاہیں صوفے صاف کریں جتنے بھی گندے ہوں صوفے میں گرانٹی دیتی ہوں کہ وہ آپ کے بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور آپ بٹو رہیں گے بہت سی تعریف ہیں اپنی ہسمن سے اور اپنے سسرال والوں سے اور مجھے دیں گی دعائیں تو بس جی اب آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا نیکس تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ